اسلام علیکم پاپلر کی ہر قبر کے ساتھ میں ہم رادیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر ٹرمپ کا پاکستان اور بھارت کو اصلافات ختم کرنے پر زور امریکی صدر کا کہنا ہے کہ عمران خان اور مودی کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی دونوں ان کے بہترین دوست ہیں الگ الگ ملاقاتیں گی دونوں ایٹمی موالک مل کر کام کریں اقوام متحدہ کی سائٹ لائن پر میڈیا سے گفتگو اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر حل کر آئے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ختم ہونے کے بعد خون ریزی کا خچہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے مشکل وقت گزر چکا پاکستان کی معاشیت درست سم پر گمزن ہے پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے نیو یوک میں سٹریٹ جنرل اور نیو یوک ٹائمز کے بورڈ سے بات چیت شاہکین ہو جائیں تیار صرف آج کا دن انتظار پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی کپٹان صرف راز احمد اور شاہد آفریدی کی شائقین سے سٹیڈیم میں آنے کی درخواست لاہور پولیس کا اپنے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ڈی آئی جی اشفاق خان کی ہدایت پر شہید کانسٹیبل تنمیر احمد کی ساتھ میں برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ایس پی ہیڈکوارٹر سید قرار حسین کی زیر نگرانی شہید کی آخری آرامگاہ واقعہ بھولے شاہ قبرستان چونگ پر کیا گیا پولیس کے مسلح دستین شہید کی قبر کو سلامی دی لاہور پولیس کے جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئی تقریب میں ترجمان پولیس لائن ڈی ایس پی سبزہ زاد ناصر باجوہ پولیس ملازمین شہدہ کے ورسہ اور اہل علاقہ کی شرکت کلور کورٹ میمبر کومی اسیمبلی محمد سناؤلہ خان نے ایم ایس کلور کورٹ ڈاکٹر خزر حیات سوہا اور ڈسٹرک ہیلت آفیسر کلور کورٹ ڈاکٹر امران صدیق سے ملاقات کی ملاقات میں تحصیل ہیڈ پورٹر اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں صفائی ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ادوائیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے واضح ہدایت دیتے ہوئے ایم این سناؤلہ خان مستی ہیل نے کہا کہ عوامی مسائل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا مریضوں سے اچھا برطاؤ اور بروقت علاج کو یقینی بنایا جائے چنیوٹ انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے چنیوٹ کے مختلف مقامات پر پیٹرول ایجنسیاں کورٹلوں دکانوں یہاں تک کہ ریڈیو پر بھی سرعام پھلا پیٹرول فروخت ہونے لگا جس کی وجہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو رہا ہے اسی وجہ سے لالیاں شہر میں تھٹھا کے مقام پر ایک دم آگ بھڑا کھوٹی جس کی وجہ سے اردگرد کی دکانوں کو کافی نقصان ہوا جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے بروقت کاروائی کر کے جانی نقصان سے بچا لیا شہریوں کی انتظامیاں اور عرباب اکتیار سے فوری نوٹس لینے کی اپیل ڈی پیو بھکر فیصل گلزار کی زیرہ صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد میٹنگ میں بھکر پولیس کے افسران نے بھی شرکت کی ڈی پیو بھکر فیصل گلزار نے افسران کو اشتہاری مجرمان اور عدالتی مفرور افراد کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی ڈی پیو بھکر کا مزید کہنا تھا کہ پولیس ورکنگ میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں معاشرتی جرائم منشیات نجائز اسلاح سود خوروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ہم نوامان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بھکر پولیس ہر ممکن اقدامات کرے گی جنگ اٹھارہ ہزاری گورڈ میں ڈگری کالج کے طالبہ کے درمیان جھگڑا طالبہ کے ایک دوسرے پر دنڈے اور خنجروں سے وار لڑائی کے دوران دنڈے اور چاکو لگنے سے بارہویں جماعت کے تین طالبہ زخمی زخمی طالبہ میں رزوان بابر اور اسامہ شامل زخمی طالبہ تیوی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل رتو دوڑوں سے جیک اب آباد جانے والا پول ٹوٹ فوٹ کا شکار بڑی گاڑیوں کو گزرنے میں دشواری پول میں شگاہ پڑنے کے باوجود انتظامیاں بلکل خاموش لوگوں کی شکایات کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پول پر کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے اہلی علاقہ کی عالی حکام سے فوری نظر سانے کی اپیل نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز